موسیقی مکہ کا ایک کردار تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ وہ حجاز کے حکمران تھے اور پھر بعد میں ان کو اردن کا علاقہ دیا گیا اور اردن کے جو اس وقت بادشاہ ہیں عبداللہ ثانی ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ قریش ہیں قریشی ہیں اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان ہے اس سے ہیں لیکن بارہار اردن کے اندر جو پہلے فلسطین کا حصہ تھا اور اب بھی اردن کے پاس ہے مسجد اقصہ بیت المقتص کی ذمہ داریاں ہیں یہاں پر بہت سے تاریخی مقامات ہیں سیدنا موسیقی علیہ السلام اور اسی طرح سیدنا حارون علیہ السلام کی ایسی مقدس مقامات ہیں جو اردن کے مسلمانوں کے ہاں بہت زیادہ عقیدت والی جگہ ہیں وہاں پر یہودیوں کی جانب سے ایک انتشاری کیفیت کی جو ویڈیوز ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور یہودیوں نے اردن کے اندر ایک علاقہ ہے تبرا کا وہاں پر سیدنا حارون علیہ السلام کے نام پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ سیدنا حارون علیہ السلام وہاں پر رہے وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے یہودی کچھ وہاں پر آئے اسرائیل کے انہوں نے آ کر اس مسجد کے اندر بے حرمتی کی ہے اور جو توراد اور ان کی جو تالمود جو ان کی مقدس کتاب جس کو یہودی مانتے ہیں اس کی تلاوت کی ہے یہودی جو علامتیں ہیں شائر ہیں ان کو وہاں پر ظاہر کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جب یہ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئیں تو اردن کے اندر احتجاج کیا گیا کہ آخر ان کو ان یہودیوں کو کس نے سیدنا حارون علیہ السلام کے مقام تک رسائی دی اس طرح یہودیوں کو یہ جررت ہوئی کہ وہ سیدنا حارون علیہ السلام کے مقدس مقام تک آئیں اور یہودی جو شائر ہیں یہودی جو علامتیں ہیں ان کا اظہار کریں اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردن بھی کیا فلسطین سے پیچھے ہٹنے جا رہا ہے اور کیا اردن بھی اسرائیل کے ساتھ پسے پردہ کوئی نئی ڈیل کرنے جا رہا ہے جس طرح سے صدی کی بڑی ڈیل چل رہی ہے اس میں اردن کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ بیت المقدس کی ذمہ داریاں چھوڑ دے اور بیت المقدس کو صدی کی بڑی ڈیل کے اندر جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق شاید سعودی عرب کے حوالے کیا جائے گا اور اردن کے اسرائیل کے ساتھ کہا ہی جاتا ہے کہ شاید پسے پردہ اچھے تعلقات ہیں لیکن بارحال اگر یہودی اسی طرح سے عرب ملکوں کے اندر اصر الرسلخ پڑھاتے رہے تو پھر اس سے جو عرب ملکوں کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں شاید ان میں کوئی تحریک پیدا ہو جائے اور پھر وہ اپنی حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو جائے اس لیے عرب ملکوں کے جو حکمران ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مسجد اقصہ اور باقی اسلامی جو مقدس مقامات ہیں ان کا تحفظ کریں اور یہودیوں کو وہاں تک آنے نہ دیں